قرآن مجید فرقان حمید کا دسوہ پارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ جو مالِ غنیمت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور جو پانچوہ عیسیٰ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں یتیموں میں مسکینوں میں اور مسافروں کے لیے اور یہ کہ اللہ کے رسول کی ثواب دید پہ ہو گیا کہ حضور وہ پانچوہ عیسیٰ میں سے کسی کو کیا عطا کرتے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا اور آپ نے سورہ شورہ کی وہ حائد بڑی دفعہ سنی ہے کہ جب صحابہ نے ارس کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا اللہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا لیکن اس پارے کے بالکل ابتداء میں اللہ نے ایک اصول وضع کیا ہے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں وہ بات یہ سمجھائی ہے کہ مالِ غنیمت جب آئے گا کفار کے علاقے ان کے مال ان کے باغات قبضے میں آئیں گے تو پانچمہ عیسیٰ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یہ جو کام ہوتا ہے نا دین کا یہ ہما پہلو کام ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ دین کا کام کرنے والا وقت نکال کے تجارت بھی کرے کوئی نوکری بھی کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوہ سے پہلے تجارت فرماتے تھے لیکن بعد میں تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے نا ایک پورا تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے کہ مالِ غنیمت کا پانچوہ عیسیٰ اللہ کی حکم کے مطابق حضور کی بارگاہ میں بطور نظرانہ پیش کرتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی کچھ لوگوں کو یہ دشواری بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کیوں ہیں تراوی پڑھانے والے آفیز کی خدمت کیوں کی جا رہی ہے مجھے پچھلے سال ایک دوست نے بتایا کہ ہم نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ کاری صاحب جو قرآن شریف سنا رہے ہیں تو ان کے خدمت کرنی ہے تو سارے حضرات اس میں تعاون کریں تو ایک صاحب کہنے لگے دی اب یہ قرآن سنا کے بھی پیسے لیں گے اب یہ اندازہ فرمائیں کہ قوم کا مزاج کس طرح کا ہے یعنی قرآن سنانے والا پھر حضرت جبریل ہی ہو سکتے ہیں جو نہ روٹی کھائیں گے اور نہ کپڑے پہنیں گے نہ ان کے بچے ہوں گے یہی ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ تو کچھ ممکن ہے ہاں ترابی کی عجرت تہہ کرنا منع ہے لیکن یہ عجیب معمہ ہے نا کہ میں خود روٹی کھاؤں اور میں کہوں کہ وہ فلانا کیوں کھائے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے تو اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ پانچ وعیسہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں نظرانے کے طور پر پیش کرو پھر میرے محبوب کی مرضی ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں قریبیوں پہ خرچ کریں یا حضور کا جہاں دل کریں حضوروں سے خرچ کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما آیت نمبر بیالیس کے اندر بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی یعنی مسلمانوں کی زمین کا نرم ہونا پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تیشدہ فیصلے نافذ کر دیں کئی دفعہ اللہ عزمائش میں اس لئے ڈالتا ہے کہ اللہ کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہے یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ اور فتح مقدر کر دیں اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے آیت نمبر پینتالیس میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمان اور کفار دونوں پر اللہ نے بدر کے دن نیند تاری کر دی کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی حمد بندی رہے مسلمانوں نے خواب دیکھا تو انہیں خوابوں میں کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ ان کی حمد بندی رہے اور اسی طریقے سے کفار نے بھی خواب دیکھا تو انہیں بھی مسلمان کم تعداد میں دکھائی دئیے یہ بھی اللہ کی مشیعت کا تقاضہ تھا کہ کہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائیں اگر انہیں زیادہ دکھا دیے جاتے خواب میں تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ انہیں بھی کم نظر آیا اور انہیں بھی تعداد کم نظر آئے کیونکہ اللہ کی مشیعت کا تقاضہ تھا کہ بدر میں حق و باطل کا مارکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے مزید بتایا کہ جنگ میں کفار کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور آپ اس میں جگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے مسلمان قوم اس وقت بزدل ہوتی ہے جب آپ اس میں جگڑا کرتی ہے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہ اور دکھاوا بھی نہ کرو وہ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کے بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا لیکن حق و باطل کے مقابلے کا وقت آیا تو وہ پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ چلے میں آپ کے پیچھے ہوں تو جب پیچھے دیکھو تو پھر موجود وہ کہتے ہیں تو لڑائی کر تو فتنہ کر میں تنہے پیچھے ہوں معاذ اللہ لیکن پھر وہ پیچھے یہی حال بدر میں کافروں کے ساتھ شیطان نے کیا آج میں منافقین کے اس حاسدانہ کول کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جدرت کو دیکھا تو کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا آپ چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائیں تو لوگ بزدل کہتے ہیں اور اگر آپ تگڑے ہو کہ میدان میں آ جائیں تو کہتے ہیں ان میں غرور آ گیا ہے تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر بات کو غلط رنگ دیتے ہیں اللہ تعالی حق بات کہنے کی سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر تری پن میں اللہ نے ایک قانون قدرت بیان کیا ہے آیت نمبر تری پن نوجوان ذرا زیادہ غور کریں یہ سورہ انفعال کی آیت نمبر تری پن ہے ترونجہ آیت نمبر تری پن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ بھی تو عمد کرے نا کسی نے کہا تھا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اللہ نے یہاں قانون دیا تو نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں کدھر جاؤں تو ان کا کچھ بھی نہیں آگے بڑے ہمت کریں جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے آیت نمبر چھوون میں بتایا کہ آلے فیرون اور پچھلی امتیں آیاتِ الٰہی جھٹلانے کے جرم میں حلاق کی گئیں آیت نمبر چھپن سے اٹھاون میں یہودی قبائل کی اہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے بار بار وہ وعدے توڑتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیا آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو ہمیشہ تیار رہو ہائی الٹ رہو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں ہم بھی ہائی الٹ ٹورتے ہیں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں اس کے بعد پھر بات بھول ہمیشہ کافر کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے آگے چل کے یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لئے آمادہ ہو جاؤ سبحان اللہ اسلام صرف فتنے کی فساد کا کسی قسم کے فتنے اور فساد کا درس نہیں دیتا اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو قبط کٹھی کر کے مقابلہ کریں گے اور اگر وہ صلح کریں گے تو مسلمان بھی صلح ہی کریں گے اور اللہ پر توقع کرو اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر تمہارے لئے اللہ ہی کافی ہے یعنی اگر وہ صلح کے ارادے سے نہ ہیں بلکہ دھوکے کے ارادے سے آئیں تو پھر بھی تمہاری چونکہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا آیت نمبر تریسٹھ میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دنوں کو جوڑ دیا اور اگر تم زمین کے سارے خدانے بھی خرچ کر دو تو یہ بہمی علفت جو تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی اور فرمایا نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے فرما بردار مومنوں کی جماعت بھی آپ کو یہ قرآن مجید کی آیت نمبر چونسٹھ ہے اس کو ذرا پڑھئے گا یہ لوگ جو لنوں لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے لکھا ہوتا ہے نا میرے لئے یعنی ٹیوٹے میں بیٹھ کے زفر کر رہے ہیں ہائی ایس میں بیٹھے ہوئے لکھا کہ اللہ ہی بھئی اللہ ہی کافی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی اور کی جن کو اللہ نے پیدا فرمایا جنہیں اللہ نے قوتیں دیں یہ آیت دیکھئے ارشاد فرمایا یا یوہن نبی ہس بک اللہ اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور ساتھ فورا ہی آگے بیان فرمایا فورا ومن اتبعک من المؤمنین اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کے لئے کافی مومن بھی اور اللہ بھی تو جب اللہ نے ساتھ مومنوں کا ذکر فرمایا اور یہ نازل کب ہوئی جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا اس وقت یہ نازل ہوئی کہ مابوب اللہ بھی کافی ہے اور یہ تیرے غلاموں کی جو چالیس کی تعداد بن گئی اب انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیہ مسلمانوں کے عزے میں آئے اسی طرح سے آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے تیار کیجئے اللہ تعالیٰ دس گناہ تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تمہیں دشمنوں کی دھگنی تعداد پر فتح فرمائے گا آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جانو مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین مہاجرین اور انسار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں جہاد کرنے والے جانو اور مالوں سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہی سچی اور پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں ہجرہ سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کی حقوق و درجات میں فرق کا باوجود جنہوں نے پہلے کلمہ پڑا ان کا درجہ انچا ہے اور جنہوں نے بعد میں پڑا ان کا درجہ انچا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے سب کے ساتھ خیر کا وعدہ فرمایا اس سے آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے اس کی کئی وجوہات مفسرین ایک ارام نے بیان فرمائی ہے ایک وجہ تو یہ بیان کی جئی ہے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا وہی مضامین چونکہ چلے آ رہے تھے اس لیے اس کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالی نے کافر اور مشرق سے اپنی برات کا اعلان فرمایا کیونکہ بات جلال کی ہو رہی تھی اس لیے بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کیا گیا اس صورت کی پہلی آیت میں مشرقین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے چار مہینوں کا ٹائم دیا گیا فیصلہ کرلو ان چار مہینوں میں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدد تک مسلمان یک طرفہ طور پر واحدے کو نہ توڑیں پھر فرمایا چار مہینے کا ٹائم گزرنے کے بعد مسلمان مشرقین عرب کے خلاف لاحے عمل کریں گے انہیں پکڑیں گے ان پر حملہ کریں گے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں گے اور جہاں بھی ملیں گے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یہ بہت بعد میں جا کے فیصلہ ہوا ورنہ تو اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں سے درگزر ہی کی بات کی آیت نمبر چھے میں فرمایا اگر کوئی مشرق قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اے محبوب علیہ السلام اسے آپ موقع اتا فرمائے اسے ٹائم دیں اس کی حفاظت فرمائے آیت نمبر آٹھ سے دس تک میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آئیں تو اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہ کریں گے وہ انہیں لحاظ کریں گے حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو حبلہ نہ کریں ہم اس پر بھی حملہ نہیں کریں گے تو فرمایا وہ نہیں اس بات کا خیال کریں گے مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور ان کے تقادوں پر کاربند رہیں پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائیں آیت نمبر بارہ میں بتایا کہ جو کفار احد کر کے وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی اور ریائت کے مستحق نہیں ہے وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے وعدہ خلافیاں کر چکے آیت نمبر سولہ میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھول کے سامنے آ جائیں آیت نمبر سترہ اٹھارہ میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دینی پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکاہ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے رستے میں جہاد کے برابر یہ کام ہو سکتے نہیں ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لئے عجر عظیم ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے آیت نمبر تئیس میں اللہ تبارک اور تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہارے بابداد اور بھانیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ لو اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے پھر اس سے آگے جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی اس آیت قیمہ میں تو اللہ تبارک اور تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ شرع و بست کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مسلمان نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی ہر چیز سے بڑھ کر اور فرمایا یہ محبت کرے گا تو پھر ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا ارشاد فرمایا دیکھیں کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا فرمایا محبوب ان سے فرما دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبا اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا پر ہوتا اس کے پاس ہے اس سے زیادہ پیار نہیں ہوتا تو یہاں فرمایا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو پھر سنیں فرمایا تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارا خاندان تمہاری بیویاں تمہارا کنبا وہ مال مکان جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو فرمایا احبہ الیکم من اللہ ورسولی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو و جہادن فی سبیلی ہی اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو فترب بسو پھر انتدار کرو حتی یعطی اللہ بی امری یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا وعدہ لے آئے پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے قوم الفاسقین اور اللہ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہم لوگ بڑی جلدی محبت رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں پر اللہ نے گن کے چیزیں بتائیں گے فرمایا باپ کو سامنے رکھو پھر میرے نبی کی ذات کو سامنے رکھو پھر دیکھو تمہیں پیارا کون ہے بیٹے کو سامنے رکھو اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کو سامنے رکھو پھر دیکھو اور پھر حضور کی ذات کی طرف توجہ کرو پھر بتاؤ کہ ان میں سے پیارا حضرت عمر نے یہ سارے تجربے کیے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہر چیز سامنے رکھ کے ہر چیز سامنے رکھ کے تجزیہ کیا آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں لیکن یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا فرمایا آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو یہ ضروری کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے آیت نمبر پچیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ ہنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض وقت کسرت تعداد پر اترانہ کہ ہم بڑے ہو گئے اور نازہ ہونا بھی انسان کی نکامی کا سبب بنتا ہے یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ ہنین میں ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی نوہ ہجری کو یوم الحج کے عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرق حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا پہلے وہاں داخل ہونے کی اجازت تھی اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا آیت نمبر انتیس میں اہل کتاب کو جذیہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لئے تیار رہنا آیت نمبر تیس میں بتایا کہ یہود نے ازیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور ایسانیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں ان پر اللہ کی مار ہے مزید فرمایا کہ یہ جو ایسائی ہے نا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو خدا ہی بنا لیا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا خدا ہی بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اللہ وحدہ لا شریح کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا آگے چل کے فرمایا کہ منکر اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے مگر اللہ ان کی خواہش کے بررخص اس نور کو مکمل فرمائے گا اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطا فرما دے آیت نمبر چونتی سے علماء اور مشایخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے اور اللہ کے رستے سے روکنے کا بیان ہے اور فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت کے ڈھیر ذخیرہ کرنے والے اور راہ خدا میں خرچنا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کی ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر انہی کے مال کو دوزک کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا انہی کے مال سے اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کی ہوئے مال کا مزہ چکھو علماء اور مشایخ اخلی یہود کے اس طرح کرتے تھے کہ مال بٹوڑنے کے لیے حق کو چھپاتے تھے اللہ ماشاءاللہ آج بھی کئی جگہ پیاسہ ہوتا ہے کہ سرکاری مولوی بن جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو مولوی مل جاتے ہیں جو ہر آنے والے حکمران کو امیر المومنین کہتے ہیں ہر آنے والے حکمران اور اس کے ہر ناجائز کام پر اپنی مہر لگا کے اسے جائز قرار دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حق پر ہی قائم فرمائے اور حق پر ہی اللہ بہت عطا فرمائے آیت نمبر کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں پہلے دن سے یہ مہینے کتنے ہیں ان میں چار مہینے زیقاد زلحاج محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا کفار جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو ان کی ترتیب میں ردو بدل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے یہ چار حرمت والے مہینے مانا کیا ہے کہ ان میں جنگ نہیں کی جائے گی آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہ کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور تم کو اس سے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے آیت نمبر چالیس میں سفرِ حجرت کے موقع پر گارِ سور میں حضرت ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقتِ خاص کو ایک شانِ امتیازی کے ساتھ بتایا ہے اور اس آیت میں چھے مختلف انداز میں سیدنا صدیقِ اکبر کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر چالیس میں اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ جب محبوب نے اپنے صحابی سے کہا جب قرآنِ مجید نے حضرت ابو بکر کو حضور کا صحابی کہا تو اب جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے تو چھے انداز میں حضرتِ صدیقِ اکبر کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہِ کفر کو پست اور اللہ کا دین ہی سر بلند آئے گا آگے فرمایا جب جہاد کے لیے اس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور ترہ ترہ کے بہانے بنا کر جہاد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں وزید فرمایا کہ جہاد سے اعراض برتنا یعنی پہلو تہی کرنا مو پھیرنا یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور فرمایا ایسی تشکیق کہ مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث ہی بنتے ہیں ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ کچھ لوگ نکلتے ہیں نا تو نکلتے کہتے ہیں مشکل کام میں یہ ہو سکتا یعنی ساتھ ایک دوسرے کو بھی وہ کمزور کرتے ہیں فرمایا یہ آ بھی گئے تو پھر بھی یہ نقصان ہی کریں گے اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سادشے کرتے ہیں اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں منافقین کا شعار یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر کڑتے ہیں اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے سے ہی پتا تھا اللہ اکبر اس لئے ہم نے احتیاط سے کام لیا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لئے مقدر کر دی ہے اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم ہی کامیاب ہوں گے منافقین کی ایک روز یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑتے منافق نماز خوش دلی سے بلکہ تنگ ہو کے نماز پڑتے ہیں اور فرمایا کہ مجبوراً وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں لیکن وہ جانو مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں آیت نمبر اکسٹھ میں فرمایا کہ بعض منافقین اللہ کے نبی کو عضا پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچھیں ہیں معذل جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے اور نبی پاک ہر ایک کی بات سننا مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عضا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عضا ہے اور فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ حالانکہ اللہ رسول کا زیادہ اکتہ کہ انہیں راضی کیا جاتا منافقین کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مزاک اڑاتے ہیں اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو میز خوش طبی کر رہے تھے اور دل لگی کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مزاک اڑاتے ہیں آیت نمبر سر سٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ایک جیسے اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے آگے چل کے فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور عبدی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ ہی کی رضا میں سب سے بڑی سعادت آیت نمبر تیہتر میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کی دی اور ان پر سختی کی دی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کے منکر ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا آیت نمبر پچھتر میں فرمایا کہ بعد منافق وہ ہیں جو اللہ سے آحد کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوں کاروں میں سے ہو جائیں گے پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل بھی کیا اور اپنے وعدے سے بھی پھیر گئے روح گردانی بھی بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں اللہ دے گا تو پھر اس کے حسنے میں پھر جب اللہ دیتا ہے تو ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں گزارہ نہیں ہوتا پھر نیا ان کا پروگرام سامنے آ جاتا ہے آیت نمبر اٹھتر میں اللہ تعالی نے متنبع فرمایا ہے کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے آیت نمبر اناسی میں منافقین کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو منافق ان پر تان کرتے معظم ان کا مذاک اڑاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ان کے مذاک کی سزا دے گا اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف کیونکہ یہ محبوب آپ کے گستاخ ہے یہ آپ کے گستاخ ہے آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں تو یہ بھئیمان آپ کے بیعدب ہے تو اللہ انہیں معافی دیکھ لیں حضور کے بیعدب کے لیے کوئی معافی منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹے ہیں ساتھ مسلمانوں کو گرمی کا ڈراؤہ دے کر انہیں بھی جہاد سے منع کرتے اللہ نے فرمایا جہنم کی آگر سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے آیت نمبر چوراسی میں نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنادہ پڑھنے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع کرتے منع کیا گیا ہے منافقین کی قبروں پر جانے کس نے منع کیا ہے نہیں کیا سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مضمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں بیماروں اور ناداروں کے عذر کی بنیاد پر رخصت عطا فرمائی ہے اور ایسے مجاہدین کو جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مسارف برداشت نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سواری اور زادرہ کا سمان نہ ہو البتہ جو لوگ صحت مند ہو اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہل ہوتا ہی اختیار کرنا چاہیں مقابل مضمت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے فرمائے جب تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر تم نے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا ہے اور جہاد کی جتنی قسمیں ہیں زبان کے ساتھ جہاد عمل کے ساتھ جہاد اور بھی جتنی اقسام ہیں ان سب اقسام کو تم نے پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے